ہلو سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی کافی اہم ٹاپک ہے دیکھ بال کے امومی اصول تو دیکھ بال کرنا کیوں ضروری ہے اس وجہ سے کہ یہ انفیکشن کو اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں اچھی دیکھ بال سے ہم انفیکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو انفیکشن سے بچاؤ کیا کیا ہوگا کہ انفیکشن سے بچاؤ کے دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں اب وہ دیکھیں کون کون سے بنیادی مقصد ہوتے ہیں طبی خدمات کی فرامی کے دوران کسی بڑے انفیکشن سے بچاؤ یعنی کہ جب کوئی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے یا کوئی عورت کی یا کوئی ٹریٹمنٹ کے دوران جو ہے اس کو مختلف انفیکشن سے بچانا یہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ اگر مریض ہمارے پاس اسپتال میں داخل ہے تو اس کو انفیکشن سے کس طریقے سے ہم بچا کے رکھیں عورت کو خطرناک بماریوں مثلا ہیپٹیٹس بی ایچ آئی وی اور ایڈز کی منتقلی کا خطرہ کم سے کم کرنا اسی طرح صفائی اور دیکھوال کارکن صحت طبی خدمات فرام کرنے والے عملے کہ ارکان کو بھی ان بماریوں سے بچانا اب یہاں پر صرف عورت کو ہی ان بماریوں سے یا ان انفیکشن سے بچانا ہمارا مقصد نہیں ہوگا بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنے بھی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان سب کو اس سے کیا بچایا جائے مقلف انفیکشن سے تو نیکسٹ ہمارا ہے انفیکشن سے بچاؤ کے طریقے کار کی بنیادی بنیاد ان اصولوں پر وہ کون کون سے اصول ہیں ہر شخص کو کوامریز ہو یا عملے کا فرد ممکنہ انفیکشن بلانے والا سمجھا جائے یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون جو ہیں وہ انفیکشن اس کو یہ ہے یا نہیں اب ہمیں ہر ایک سے اتیاد برتنی ہے ٹھیک ہے ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے انفیکشن پھیلنا کروس کنٹیمنیشن کی روک تھام کے لیے سب سے عملی طریقہ بار بار ہاتھ دھونا ہوتا ہے دیکھیں پچھلے دنوں میں کرونا کتنا پھیلا ہوا تھا جب کرونا آیا تو ایک چیز سب لوگوں نے سیکھ لی کہ بار بار ہاتھ دھونا اور ہاں بار بار ہاتھ دھونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ مقلف انفیکشن سے بچا جا سکے صحیح ہے پھر ہر گیلی چیز کو چھونے سے پہلے دستانے پہنے اس میں پھٹی پھٹی یا کھلی ہوئی چیزیں تولیدی جھلیاں کون یا جسم کی دیگر رتوبتیں مواد وغیرہ شامل ہیں اب یہ دیکھیں کوئی ایسے ابھی جیسے کہ ہم نے کہیں پر کوئی ڈریسنگ کی تو وہاں پر جو ہے کہ وہ گندی کانٹنز سواپ اور ہو سکتا ہے وہاں مواد بلیڈ پس بھی پڑا ہو تو اس لیے جو ہے دستانے پہن لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یا پھر ڈیلیوری کے دوران یا ڈیلیوری کے بعد بھی بہت سارے ایسی رتوبتیں اور جھلیاں اور میمبرینز ہوتی ہیں جو انفیکشن پھلانے کا باعث بنتی ہیں تو اس لیے ہمیں گلافز پہن کر سارے کام کرنے چاہیں ٹھیک ہے اگر کسی جسمانی مواد یا فضلے کے چھٹے اڑیں اور پچکاری اچھلنے کا خطرہ ہو تو رکافٹی چیزیں استعمال کریں مثلا حفاظتی اینک چہرے کا ماس یا اپرن وغیرہ اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسی جگہ آپ مطلب کچھ ایسا کوئی پروسیجر ہو رہا ہے کہ جو ہے سٹول کے یا کچھ ایسے چھیٹے پڑ سکتے ہیں یا مریض کو کوئی کف بہت زیادہ ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ وہاں پر ایک حفاظتی اینک بھی ضرور پہنیں گوگلز جو ہوتے ہیں وہ پہنیں اور چہرے کا ماس اور اپرن ضرور پہنیں چہرے کا ماس اس لیے کہ کوئی بھی رتوبتیں کوئی جمز آپ کے موں میں نہ جا سکے اور اپرن اس لیے کہ آپ کے جو کپڑے ہیں وہ گندے نہ ہو اور انفیکشن جو ہے وہ سارا پھیلے نہ آپ کے کپڑوں کے اوپر وہ جو بھی گندہ مواد ہے اگر وہ ٹچ ہو گیا تو وہاں سے انفیکشن پھیلنے کے چانسز ہو سکتے ہیں کام کے مفوس طریقے پناہیں مثلا سوئیوں کو نہ موڑیں ان پر دوبارہ کیپ نہ لگائیں الات کی درست طریقے سے جرہ سیم سے پاک کریں تبی فضلے کو درست طریقے سے ٹھکانے لگائیں اب یہ دیکھیں کہ جو ہے سب سے پہلے کہ وہ جو سرنجیز وغیرہ ہیں کچھ نرسیز کچھ لوگ ان کو موڑ دیتے ہیں موڑتے ہیں یا کیپ لگا کر رکھتے ہیں ان کو وہ نہیں کرنا بلکہ ایک کٹر کی مدد سے ان کو کاٹ دینا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی جرہ سیم کش وہ جرہ سیم لودہ وہ جو کپڑے گوز وغیرہ ان کو بھی ایک صحیح طریقے سے تلف کرنا ہے اور جو ہے اس کا جو فضلہ ہے یعنی کہ کوئی سٹول وغیرہ اس کو بھی صحیح طریقے سے تلف کرنا ہے اور اس کو مہر ٹھکانے لگانا ہے جہاں یہ پھیلے نہ اور دوسرے جرہ سیم اس سے نہ پھیلے اب سب سے پہلا کیا ہاتھ دھونا سادہ سابن یا انٹی مایکرو بیکٹیریل سابن سے ہاتھ ہاتھ دھونے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور یہ رگڑ کر دھونے چاہیے پندرہ سے تیس سیکنڈ تک ہاتھوں کو آپس میں ملیں یہ تب ہی یہ اچھے طریقے سے ساف ہو سکتے ہیں اور بہتے ہوئے اُبلتے ہوئے پانی میں دھویں بہتے ہوئے پانی کا مطلب یہ کہ جو نل سے پانی آ رہا ہے اس میں آپ ہاتھوں کو دھویں اور اس کو پھر اُبلتے نہیں انڈیلتے ہوئے یعنی کہ وہ جو پانی آپ دھویں گے اس سے کیا ہوگا کہ پھر اس کو وہ ڈرینیج ہوتا جائے بہتا جائے یہ ایک جگہ پر پڑا نہ رہے یہ نہ ہو کہ وہ جو آپ جس پانی سے اپنے ہاتھ دھویں وہ جراسیم اس ٹپ میں یا اس کپ میں رہ جائیں ہاتھ اس طرح اس وقت ضرور دھویں کپ دھونے بہت ضروری ہیں عورت کا معنی کرنے سے پہلے اور اس کے بعد دیکھیں عورت ہاتھ دھونے کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ عورت کا معنی کریں اور معنی کے بعد بھی ہاتھ دھونا بہت زیادہ کیا ہوتا ہے ضروری عمل ہے یہ تو آپ کو کیا ہے کہ ہاتھ دھونے کا عمل جو ہے وہ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کب اپنے دھونے ہاتھ جب خون یا جسم کے کسی بھی مائل مثلا مواد یا فضلہ کو چھو جانے کے بعد وہ دستانے پیننے بھی ہوں آپ نے پھر بھی دستانے اتارنے کے بعد آپ ضرور ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیں ٹھیک ہے دستانے اتارنے کے بعد کیونکہ دستانوں میں ننے ننے سراغ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فضلہ یا مواد آپ کے ہاتھوں کو ہو سکتا ہے کہ وہ لگ چکا تو اس لیے گلوز اتارنے کے بعد بھی آپ اچھے سے ہاتھوں کو دھویں ہاتھ دھونے کی عادت پروان چڑھانے کے لیے جو ہے دیکھیں کہ مختلف سابنوں نے جیسے سیف گارڈ ہو گیا اور یہ ڈیٹال انہوں نے کافی زیادہ اس کے اوپر لٹریچر دیئے ہیں ہوئے ہیں کہ ہاتھ دھونا بہت زیادہ ضروری ہے یہ پانی نل کے ذریعے آئے یا بالٹی میں بھرا ہوا ہو نیزہر فرد کے لیے لگ لگ تولیہ بھی فریم کیا جائے ہاتھ پہنچنے کے لیے ایک تولیہ بہت سے فرد استعمال نہ کریں صحیح ہے پھر سرجکل پروسیجرز میں جو ہیں وہ ہاتھ دھونے کے الگ طریقے کار ہوتے ہیں وہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر چکی ہوئی ہوں اس کا میں لنک آپ کو ضرور دوں گی کہ آپ اس میں کیسے ہاتھ دھویں گے اب یہ دیکھیں دستانے اس وقت ضرور پہنیں جب کوئی آپ پروسیجر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب گیلے الہات دستانے یا دوسری چیزیں اٹھا رہے ہوں مطبق کوئی بھی گیلی چیزیں یا کچھ ایسا اٹھا رہے ہوں تب بھی آپ کو کیا گلاوز پہننے بہت زیادہ ضروری ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے سٹوڈنٹس آپ اس کو ضرور گلاوز کو پہنیں پھر اس کے بعد جو چیزیں ہیں ان کو اگر آپ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ روئی گوز یا کوئی ڈریسنگ کے بعد کی چیزیں اس کو ٹکانے لگائیں اور تب بھی اپنے دستانیں ضرور پہننے ہیں ٹھیک ہے ہر مریضہ کے معنی کے لئے ایک جوڑی دستانیں میں مقصود کر دیں تاکہ ایک کے جراسیم دوسرے کو نہ لگیں یعنی کہ کروس کنٹیمنیشن سے بچاؤ بچاؤ ہو سکے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ایک کی دستانیں جو ہیں وہ اس پر اس کے ساتھ ہم سا مریضوں کو چیک کر لیں پہن کر بلکہ ہر مریض کے جب ہم چیک کریں گے لگ لگ گلافز ہونے چاہیے صرف ایک بار استعمال کریں ڈسپوزیبل گلافز بہتر ہوتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ پہنیں اور اتار کر پھینک دیں لیکن جہاں وسائل مدود ہوں وہاں پر سرجکل دستانیں بھی دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں تو انہیں زیرو پائنٹ فیصد کلورین کے ملول میں دس منٹ تک ڈبو کر جراسیم سے پاک کیا جا سکتا اگر محدود وسائل ہیں تو ورنہ تو ہر ایک منیز پر لگ لگ گلافز کا استعمال کریں پھر اس کے بعد انہیں آٹو کلیوینگ کے ذریعے اسٹرل کر لیا جائے یعنی کہ تمام مایکرو اورگنزم ختم کر دیے جائیں یا بھاپ کے ذریعے یا ابال کر جراسیم کو ختم کر دیا جائے تو بکٹیریا مطبیہ کہ ختم ہو سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو کیا ہے کہ ہینڈ ہائیجین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہر مریض کے اوپر آپ جو ہے اس کے الگ الگ دستانے یوز کریں گے گلافز یوز کریں گے ایک کے اوپر ہی آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے تو آج ہم نے جو آج سیکھا ہے وہ ہے دیکھ بھال کے امومی اصول تو یہ ہمارے لئے میڈوائی فری میں اور لیڈی ہلت ویزیٹرز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں کس طریقے سے دیکھ بھال کے اصولوں کو اپنانا چاہیے تھینکیو سٹوڈنٹس آپ نے ویڈیو کو سنا لائک کیا اور آپ اس کو شیئر بھی کریں اپنے دوسرے فرینڈز کے ساتھ تھینکیو